اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باویس فیبر وری دو ہزار سترہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ میرا ویڈیو ہے کاروان کے عادل بھائی کے لیے علاقے میں آپ آ کاروان عادل کے نام سے مشہور ہیں اور آپ کے بھائیوں کے لیے سب بھائیوں کے لیے آپ کے اور عادل بھائی کے لیے انی سانٹی کے لیے اور عارف انکل کے لیے اور سارے رشتہ داروں کے لیے اور یہ میرا ویڈیو ہے مکرم بھائی کے لیے ببو کے لیے راشد بھائی کے لیے اشرف ماما کے لیے آپ لوگ تو اخر مند ہے اشرف ماما آپ تو سوچ بوجھ رکھتے ہیں کافی اپنے آپ کو انٹیلیجنل بھی کہتے ہیں عیسیٰ مسیحی مہدی علیہ السلام مسیحہ میں آ چکا ہوں عیسیٰ مسیحی کا دوبارہ جنم لے کر عیسیٰ مسیحی تھا میں پچھلے جنم میں مہدی علیہ السلام بن کر آ گیا ہوں اور مسیح دجال مرزا غلام احمد خادیانی اور اس کے خلیفہ ہیں جو ظاہر ہو چکا ہے اور جو مجھ پر حملے ہوئے میرے ساتھ جو سینس ہوئے میرا گھر کو اڈھایا گیا میرے اہلیہ کا جو انتخال ہوا میرے اوپر جو مارا گیا مجھے روزے میں تکلیف دی گئی یہ سارے سینس لکھے ہوئے تھے بحار الانوار حدیث میں دوسری کتابوں میں جو پورے ہوئے ہیں اس کو دیکھ کر آپ یہ مت بولے ارے تم نے تو ایسا کیا تھا تم نے تو کہا تھا کہ میں مہدی نہیں ہوں تم نے تو کہا تھا وہ یہ ساری باتیں سینس لکھا ہوئے وہ سینس ہوئے ہیں میں نے کبھی بھی اپنے دعوے سے پیچھے نہیں ہٹا لیکن میں صرف سات مہینے تک نہ بولنے کا چھ مہینے تک اپنے آپ کو کچھ نہیں کہوں گا محمد احمد عبداللہ کی حیثیت سے علم باتتا رہوں گا وہ کام میں نے کیا ہے اور اب جو جاہلوں نے جو بھی حرکتیں کی ہے وہ جاہل ہیں تو آپ لوگ تو جانتے ہیں میں انٹلیجنٹ ہوں لیکن میرے ویڈیو سارے دیکھیں میں نے تاریخ مولانا تاریخ جمعیل صاحب کو بھی بیعت کرنے کے لیے دعوت دی ہے میں نے ڈاکٹر زائی کرنائے کو بھی بیعت کرنے کی پھر سے دعوت دی ہے میں نے دیوبند کو سارے جہاں کو میں نے دعوت دی ہے میں نے ویڈیو منظور ماما کے لیے بھی بنایا ہے خاور ماما کے لیے بنایا ہے تاہر ماما کے لیے بھی بنایا ہے اور میں نے ویڈیو بنایا ہے سارے خاندان کے لیے اور بہت سارے لوگوں کے لیے خود جو لوگ حملہ کیے تھے رئیس کے لیے صحف کے لیے اور مسئلے ادة دین کے لیے جو میرے سائٹ کے اوپر گھر پر میرے حملہ کیتے گھر توڑے اس کے لیے بھی میں نے ویڈیو بنایا ہے اور میں نے ویڈیو بنایا ہے پولیس کمیشنل کے لیے ڈی آئی جی کو بھی میں نے بنایا ہے میں نے ویڈیو بنایا ہے دائب دیوبند کو مولانا طرف ڈیمان صاحب کو جام نظامیہ کو جامعہ اسلامی اکو اور جامعہ جامعہ اظہر کے لیے بھی اور جامعہ نظامیہ جو ہیدربات ہے اس کے لیے بھی بنایا اور پورے علماء دین کو میں دعویٰ دے رہا ہوں ندوہ لخنوں کے لیے بھی میں نے ویڈیو بنایا ہے دعلاہ میں نے دعوت دی ہے سارے جہاں کے علماء دین کو میں نے ایک کرنے کے لیے دعوت دی ہے میں نے دعوت دی ہے امن کمیٹی ہیدربات ممبئی والوں کو بھی لیکن ساری میں نے دعوت دی ہے مسید اجال کے پریزن مسید اجال مرزا مصور رحمد ان کو بھی میں نے دعوت دی ہے توبہ کر کے جوائن ہونے کی سارے لوگوں کو میں دعوت دیا ہوں میں نے دعوت دی ہے نکھتانڈی کو بھی اور خسرو بھائی کو بھی میرے ساتھ جوائن ہونے کے لیے توبہ کر کے کیونکہ دعوت المینہ لرز جس کی بشارت دی گئی تھی جو جانور زمین سے نکل کے بات کرنے والا تھا وہ ہندوستان میں پوری ہوئی میری بات سمجھے آپ تھوڑی سی زکام ہو گئی میرے کو تو میں نے دعوت دی ہے سارے جہاں کو کہ میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہوں آ گیا ہوں اور لوگوں نے جب انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو خوران میں سورہ نمال آیت نمبر 82 میں جس کا ذکر ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ جانور کو نکال کے کرام کرائے گا وہ نکلا برڈ بیہرولنوہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک سفید برڈ کی شکل میں مہسیح مہدی علیہ السلام کی پہلے بیعت کریں گے جبریل علیہ السلام وہ سفید برڈ نکلا پی کاؤک پی کاؤک کہاں سفید ہوتا ہے وہ تو بلو ہوتا ہے لیکن جب آپ پیچھے سے پنک کھولتا ہے وہ پلٹ کے جب ایسے ڈانس کرتا ہے تو اس وقت دیکھیں وہ پورا پیچھے سے سفید نظر آتا ہے کیونکہ دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ اس جانور کے اندر ہر خسم پر رنگ ہوں گے اور چیتے کا رنگ بھی ہوگا اس میں ببر شیر کا سینہ اس کا ہوگا ببر شیر کی طرح اس کے اندر جو ہے ٹائگر کا رنگ بھی ہوگا سب ہوگا تو آپ دیکھ لیں مور مور ایک ایسا آجانور ہے جس کے اندر سارے رنگ پائے جاتے ہیں تو نیشنل برڈ بنا ہے اسرائیل کا دوہزار آٹھ میں حدود کا ذکر خوران میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا تو عورت میں کہ میں اسرائیل اسٹر آف اسرائیل کو تبدیل کر دوں گا ایک دوسری جگہ سے ادومیوں کی جگہ سے اور وہ نکلا ہندوستان تو وہ نیشنل برڈ بھی حدود تبدیل ہو کر انڈین نیشنل برڈ پی کاؤک نکلا تو پی کاؤک کے شکل میں اللہ تعالیٰ نے پی کاؤک ان موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے آگ کی شکل میں بات کی تو اس بار وہی آگ جو تھا میں آہوں میں آہوں میں ہوں میں ہوں جو لفظ ہیں یہی لفظ پی کاؤک کے ہیں اور پی کاؤک نے وہ سی جھاڑوں کے پیچھے سے ویسی جھاڑوں کے پیچھے سے کالے پتھر سے میرے لیے بات کی ہے میری گواہی کو آواز کر کے سرٹیفائی کیا دیکھیں حدود جو بات کیا تھا وہ سلمان علیہ السلام سے سلمان علیہ السلام کی زبان میں تو بات نہیں کیا تھا نا سلمان علیہ السلام سے وہ اپنی زبان میں ب بات کیا تو تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی جانور کو پیکاوک کو انجل کو اپنی زبان میں بات کروانے لگایا اس کا ٹرانسلیشن جو میں نے پہلے کیا اس نے وہاں سے تجزیخ کر دی ایک نہیں کئی سو مرتبے ہو گیا یہ نیچرل ایک پورا سین ہے لمبا خائب مور کا بات کرنا نہیں ہے کوئے کا پکارنا یا چڑی کا پکارنا نہیں ہے یہ پورا ایک جگہ ہے پوری جگہ ہوگی صفہ مربا کی طرح جگہ ہوگی اطراف میں مٹی سینڈ ہوگی اطراف میں پہاڑ ہوں گے کالے پتھر ہوں گے اور وہ کونسی جگہ سے بات کرے گا کب بات کرے گا چاش کا وقت ہوگا اس سال جمعہ کے دن بکری عید آئے گی یہ سارے نشان لکھے ہوئے ہیں جو پورے ہوئے ہیں اس وقت مہدین سے آ کے ساتھ کتنے لوگ موجود ہوں گے تیرہ لوگ موجود ہوں گے اس کے بعد تین سو لوگ اور جوائن کریں گا ہستہ ہستہ جس میں جنات بھی ہوں گے فرشتے بھی ہوں گے یہ سارے جو سینڈ لکھے ہوئے ہیں ٹائم بانڈڈ سینڈ دو ہزار بارہ کا ذکر آتا ہے حدیث میں دو ہزار پندرہ کا ذکر آتا ہے یہ پورا ہوا ہے میرے بھائی اب آپ کو تیخیق کرنا ہے دیکھئے آپ سب جانتے ہیں کہ میں پاگل تو نہیں ہوں انٹیلیجنٹ اچھی تیرے خاصے اب آپ اشرف بھائی اشرف ماما اور تاشد ماما مکرم ماما بولیں گے کہ بھائی یہ ہم اس بات کو کیسا مان لیں بھائی بات غلط ہے تو تیخیق کرو تیخیق کرنا ہے آپ کو اور یہ ویڈیو میں اپنے بھائی کے لئے دعوت کے لئے بھی بنا رہا ہوں جو بے وخفے میں مبتلہ ہے اپنی اہلیا کے ساتھ اس کے لئے بھی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں دیکھو میں بیان کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو عیسیٰ مسیح مہدیل سلام کے آمال سے آپ نہیں پہچان پائیں گے آمال تو میرے زخمی ہے میں کوئی آمال سے میں صحیح نہیں ہوں نہ میری آپ کو میں آپ کا نبی نہیں ہوں آپ کے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جیسا ان کے آمال دیکھی آمال سے میں صحیح نہیں ہوں کیوں نہیں ہوں کیونکہ میں لڑائی پر ہوں ایک زخمی شیر ہوں اللہ تعالی کے سینز کے اوپر ہوں سمجھ رہے ہیں آپ تو آپ کو پہچاننا ہے ان identification proofs سے اور وہ سینوں سے جو میرے اوپر ہوئے ہیں جیسے سین ہے سفید منارہ ہوگا دمشق کے مشرق علاقے میں فجر کا وقت ہوگا چار سو اور تیار سو مرد موجود ہوں گے پھر ساتھ میں ستر ہزار یہود خبیلے کے لوگ وہاں پر جمع ہوں گے جب مسیح دجال ایروپلین میں آئے گا یعنی سفید گدھے میں آئے گا اس کا ایک بارڈی گارڈ ہوگا پھر عیسیٰ مسیح مہدلے سلام شہر حدرباد سے چوتھے خلیفہ مسیح دجال کے وقت جائیں گے یہ سین ہے یہ سین ہوا ہے نینٹی ون میں میرے ساتھ اسی دیری خیال سے ایسے سین لکھے ہوئے گھر کا خصد کریں گے گھر توڑ دیا جائے گا پھر وہاں پر بنی کلب کا بھانجہ کا یعنی بنی کلب کا بھانجہ کا حملہ ہوگا یعنی آمیر انوید جو تاہر ماما کا بچہ لوگوں کو میرے گھر پر گھو سوایا تھا تاکہ پوزیشن لے لے گھر کا یہ سب ایک سین ہے یہ گھولی ڈراما ہے اس سین سے لائف میں ہوں گے پھر اس کے بعد جب انکار پر انکار انکار پر کیا جائے گا تب اللہ تعالیٰ دعبت المنیلرز کو نکالے گا کلام کرے گا اور مور نکلا اب آپ بولتے ہیں کہ بھئی ہم تو نہیں مانتے بس ہم نہیں مانتے راشد ماما بولتے بھئی کہ سب باتیں ہم نہیں مانتے خوران مان لیا حدیث مان لیا خوران حدیث مان لیا تو یہ باتیں بھی آگئی اس میں ماننا ضروری ہے آپ کو یہ خوران حدیث ہی کی باتیں ہیں اگر آپ نہیں بولتے تو آپ پھر کافر ہو جاتے ہیں آپ نکھا دانڈی کو میں نے کیا میسیج دیا تاہر ماما کو کیا میسیج دیا خاور ماما کو کیا میسیج دیا منظر ماما کو کیا میسیج دیا ہے میں نے ڈاکٹر شاہین ایڈوکیٹ کو کیا میسیج دیا ہے میں نے میرے بھائیوں کو کیا میسیج دیا ہے آپ دہور کریں عیسیٰ ابن مریم کا انتخال خوران حدیث سے ثابت ہے ان کو جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھایا نہیں گیا تھا وہ پچھلے جنم میں میرے واقعہ تھا تیسے دن باہر اس قبر کے نکل کے آیا تھا اور میں ایک سو بیس سال کے انتخال ہوا پھر وہی روح دوبارہ جنم لیا ہوں مہدی علیہ السلام بن کر ایک پوائنٹ دوسرا میری شباحت حلیہ بلکل نبی کی طرح نہیں ہوگا بلکل کلین شیپ مارڈن رہوں گا ایسے ہی ہوں ویسے بیچ میں میں نے کافی داڑی رکھی تھی کیونکہ گنی داڑی بھی ہوگی مجھے یہ بھی لکھا ہوا ہے گارے داڑی بھی میں نے رکھی پھر اس کو میں نے کٹا دیا اللہ تعالی نے حکم دیا خواب میں بتایا کہ میں داڑی پوری اپنی کٹ کے صاف کلین شیپ ہو جاؤں ویسے ویسے ہو گیا جنٹل منٹ بننا تو اوکے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا مسیح دجال کے سینس ہیں مسیح دجال کے خلیفہ الگ الگ تو یہ مرزا غلام احمد خادیانی جماعت احمدیہ ہے یہ سارے سینس ہوئے ہیں ایک دو سینس نہیں کئی سینس ہوئے ہیں اور پھر میرے ڈیٹ آب بڑھتانا چوبیس مارچ نینٹین سیونٹی تھری آنا سٹڈر ڈیڈ کا سبار فریڈے کی نائٹ ہونا اس کا سب زکر آیا ہے کتابوں میں یہ اپنی طرف سے میں نہیں بول رہا ہوں یہ میری اوپر ہوئے ہیں اسی لئے آپ کو ایسا لگ رہا ہے یہ آپ بول رہے ہیں یہ آپ بول رہے ہیں ہاں لیکن کس بنا پہ بول رہے ہیں کہ چلو یا راشد ماما رکھتے ہیں یا چلو اشرف ماما بھی رکھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو مہدر سلام بولو یہ سارے سینس لو تو آپ پڑھیں گے کہ والد کا نام مسعود والدہ کا نام سوری آپ بولیں گے وہ تو آمینہ اور عبداللہ ہوگا نہیں وہاں پہ صحیح مسلم صحیح بخاری حدیث میں مسعود اور سوری آیا ہے پرفیکٹ ہے یہ حدیث جیسا کہ محمد مسعود ان کا نام ہے ایسا ابن مانیم کا بھی ہوگا مہدر سلام کا بھی ہوگا جیسے کہ ان کے والدین کا نام ہے ویسے ان کے بھی ہوگا مطلب جیسے اللہ تعالیٰ نے کچھ نام رکھے ہیں محمد مسعود کے والدین کے ویسے ان کے بھی کچھ نام رکھیں گے اس کے معنی یہ نکلتے ہیں اور ایک دوسرا نکلتا ہے وہی نام ہوں گے اگر آپ صغور کیجئے پھر وضاحت آتی ہے محمد کی احمد کی وہ پھر ہے میرے نام میں مودود کے معنی مسیح کے ہیں بیلوڑ موش بیلوڑ دیکھیں اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ریپلیس کر دیا اس علاقے سے جو محمد مصطفیٰ کو جو خواب پڑھے تھے اس کتابی پوری ہندوستان میں نکلی جو جگہوں کے نام استعمال کیے گئے تھے خواب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیح مہدیل سلام کے بارے میں وہ جگہ پوری ہندوستان میں نکلی لیکن جو سینز تھے پورے وہ ادھر ہوئے ہیں ہنڈر پرسنٹ یہی ہے عیسیٰ مسیح مہدیل سلام میں دو الگ الگ شخصیت نہیں اب علماء دن کے پاس آپ بولیں گے یا علم کو فون کرو اس کو فون کرو دیکھو آپ بولیں گے لیکن یہ سب لوگ گمراہ ہیں کوئی تحقیق نہیں کر رہا دو تحقیق کر رہے ہیں ان سے جا کے پوچھو بیٹھ کر اس کے لئے وقت لگا کے تحقیق کرنا پڑتا ہے میرے بھائی تو سینز پورے ہوئے ہیں الحمدللہ میں نے اپنا تبلیغ کرنے کا پورا کیا ہے ماشاءاللہ سے سارے ثبوت دیئے ہیں اللہ تعالیٰ کے چمتکاری موجودہ دیکھو مور کا جو ہوا ہے اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں کوئی ساؤنڈ ریکارڈنگ نہیں کچھ نہیں اللہ کی خصم میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول بلکل سچا واقعہ ہے بلکل نیچورل ہوئے ریکارڈنگ آپ غور کر لیجئے اور جو ریکارڈنگ کے لئے موجود تھے اللہ وہ پلٹ کے بھاگے بھی ہیں تینوں آمیر عویس اور عبداللی ان سے بھی خصم دے کے پوچھو لو آپ یہ میرے ویڈیوز آپ دیکھنا میں نے سبحانی کو میرے بہن سبیلہ منہ کو سب کو میں نے دعوت دی ہے اور جو سینس میرے ساتھ ہوا ہیں وہ نیچورل ہے ہنڈر پرسنٹ حدیث کتاب سے ہنڈر پرسنٹ ثابت ہے خوران سے ثابت ہے تو اور دن جن زبور سے ثابت ہے آپ لوگ نہیں مانتے آپ بولتے ہیں نہیں وہ الگ الگ ہے مطلب یہ ہے کہ آپ گمراہی میں ہیں آپ کو حقیقت کا علم نہیں ہے اس لئے آپ بول رہے ہیں نہیں عیسیٰ علیہ السلام حدیث علیہ السلام یہاں نہیں آئیں گے مکہ مدینہ میں آئیں گے پھر وہی پاگل پنے کی بے خوفے کی بات وہ خواب پڑے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خواب کی تعبیر ہندوستان میں نکلی میں بول رہا ہوں آپ نہیں وہی پڑھیں گے تو پھر آپ جاہلت میں رہو آپ جیسے کئی جاہل ہیں جو جہنم رسید ہونے والے ہیں تو میں آپ لوگوں کو کوئی دعوت دے کے اگر آپ لوگ نہیں مان رہے ہیں تو میں کوئی بڑا نہیں ہو جانے والا ہوں مانو گے تو اخل مندی کا ثبوت دوگے نہیں تو بلو گے پھر ایسا ہوتا ہے کیا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام میں تو کیا انسان نہیں ہوتا جانور ہوتا ہے نوزو بللہ کیا ہوگا انسان نہیں ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کوئی فرشتہ ہے کیا ہے سامنے جیسا بھی ہوں ایسا ہوں نہیں داڑی رکھو ارے بھئی آپ پہلے ویڈیوز دیکھو سارے میں نے کیا کہا ہے تاریخ جمعیل صاحب کو سارے ویڈیوز دیکھیں آپ اوکے سارے ویڈیوز دیکھیں اور سارے بات کو پھیلائیے اور حق بڑھتے گیا نشانات بہت بڑھ گئیں الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یاد رکھو لوگ سمجھتے ہیں کہ آنے والے عیسیٰ مسیب آسمان سے جو ہیں وہ نبی تھے لہذا نبی ہوں گے تو لوگوں نے الزام لگایا نبی ہونے کا میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں نبی ہوں عوضہ اللہ میں تو نبی ہوئی نہیں سکتا آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ